ہلو میرے بھائی اور ان کی پیاری پیاری بہنوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے سب سے پہلے میری طرف سے آپ لوگوں کو سلام علیکم تو جیسا کہ مجھے تو آپ لوگ جانتے ہیں میں ہو آپ کا اپنا تو جیر آج کی ویڈیو 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 بہت سے زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کرنا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کرتے ہیں لائک چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی کر دیں سبسکرائب تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی بکچو دی بنا کسی چھتیا پر کے سین کچھ ہے کہ ایسی سین نے ورلڈ کپ کے لیے نیو سونگ ریلیس کر دیا جس میں انڈیا کے مشہور اور مایانات ادھکار انویہ سنگو کاس کیا گیا اور ان کے ساتھ کافی ساری یوٹیوبرز ہیں تو چلیے اس پر کچھ نظر ڈال لیتے ہیں پھر کانی شروعات ہوتی ایک سمیکسی سی ٹرین سے جس میں بہت سار مسافر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی حسرہ ہوتا ہے کوئی کھیل رہا ہوتا ہے کوئی دھو رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ چھائے والا ہوتا ہے کوئی کیا ہوتا ہے اور یکدم سے اچالک سے انٹری ہوتی ہے ہیرو کی یہ ہیرو کی انٹری ہوتی ہی جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ٹکٹ لے رہانا شروع کر دیتے ہیں ورلڈ کپ کیوں اور جو ہے نا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو کہ رنوی سنگھ آگیا رنوی سنگھ آگیا وہاں پہ ایک لڑکا ایسا ہوتا ہے جو کی اداس پیٹھا ہوتا ہے اور رنوی سنگھ بھی دیکھ کے ارحان ہو جاتا ہے کہ یار اسے کیا تکلیف ہوگی میرے آنے پر لوگ اتنا خوش ہو رہے ہیں جھوم رہے ناچنے گا رہے ہیں اور یہ چھپ کر کے بیٹھا ہے اور وہ بندہ بھی لائک رہ جاتو ایڈا ویڈا دپی کپ آت کون دا میاں ویڈا دیکھ رہے ہیں کہ رنوی سنگھ سے پوچھا اور یہ پوچھنے کی دیری تھی کہ رنوی سنگھ سے دونوں طرف سے جو ہے نا الین سن منار ہوتے ہیں کہ ان کے آت میں بیٹھو تھا اسے الین کے آت میں بول ہوتی ہے اور اچانک سے رنوی سنگھ کے پی آت میں ایک سپیکر آ جاتا ہے جس پہ وہ آنسمنٹ کرتے ہیں دونوں طرف سے رنوی سنگھ کی انانسمنٹ کرتے ہیں یہ ورلڈ کپ ہے بوایس سب کے آنکھیں کھل جاتے ہیں اور سب پھر سے مجھنا کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں گانا بجانا پھر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھاتی کون سے ان کی باپ کی شادی تھی یہ لوگ اتنا خوش ہو کہ ڈانس کر رہے تھے ابے سالے تب ہی میں معاف کرنا ہو گا اسے میں دو دو نکل جاتا ہوں بوایس کی بات کرتے چلیں تو یہ والی بوایس ہوتے ہیں جیسے برساتی ڈٹو نہیں ہوتے جو سیزن کے سیزن بات آتے ہیں تو یہ بھی ایسے کھالی ورلڈ کپ میں باہر آتے ہیں ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا اور صرف پودکنا شروع کر دیتا ہے اگر ان سے کوئی بندہ پوچھ لیں کہ آپ کس کو سپورٹ کریں تو یہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم تو بابر کی بولنگ دیکھنے آئے میں جو سنگر کے ساتھ گانا کانا شروع کر دیتا ہے مجھے سمجھا ہی کہ اس کو پتا نہیں ہے کون سا مکڑی کا جالا ہوتا ہے یہ ایک دم اوپر پہنچ جاتا ہے پھر نیچے سے سین دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے مو پر جنڈے بگرہ بنا رہے ہیں اور آنٹیا فرش لگی پڑی ہیں آنٹیا ڈانس کر رہے ہیں کوئی بچے ڈانس کر رہے ہیں کوئی انکل بنگڑے پا رہے ہیں مطلب صحیح مکنجھر کھانا ہے لوگوں نے مچایا ہوتا ہے اور پھر آ جاتا ہے گانے کا پیک پوینٹ یعنی کہ گانے کے مین بولز یار اس گانے کی جو سٹیپس ہیں وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہیں کبھی وہ کیچ پکڑا ہے کبھی وہ بولنگ کر رہا ہے کبھی وہ بیٹنگ کر رہا ہے اور اس میں دھتر دھتر والی بھی جو ہے نا فیلنگ آ رہی ہیں مطلب گود ہو گیا جی بات ہے جی ایکٹنگ کی بادشاہ قسم سے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے صحیح جسے کونہ بہت گود ہو گیا جی بڑی یار وہ آپ کو یہ ہوتیم بچے تو یاد ہوگا جو سٹیٹنگ میں جو ہے نا بڑا محصوم تھی شکل لے کے بیٹھا ہو تو آپ اس کی بکچو دیا ہی نہیں ختم ہو رہی مستوں کے ناچنا مطلب کسیوں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا سٹیشن آنے والا یا ہمارا سٹیشن پیچھے سے گزر گیا یا ہم کسی کام سے جا رہے سمدہ ہر کوئی اپنے اپنے کنجر خانے میں لگا ہوئے کہ یہ پروائی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اترنا بھی ہے یہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ رنویر سنگھ جو ہے نا ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سستا سا ریپر بھی ہے اور اس گانے میں بھی اس نے ریپ کیا اور جیسے اس کے یو یا یی ختم ہوتا ہے تو سین جینج ہو جاتا ہے اور دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لوگوں نے مطلب ٹرین کی سیٹےوں کھاڑی ہوئی ہوتے ہیں اور کسی کو کوئی پروائی نہیں ہوتے مطلب ٹرین کے اندر کٹ کٹ کھیلے ہوتے ہیں ان لوگوں کو پچھ بنا ہی ہوتے اور ایک بندہ شورٹ کھلتا ہے وہ کانج توڑا ہے کٹ کی کے باہر چلے جاتا ہے اور ایک دم ایک امپائر نمدار ہوتا ہے جس کو دیکھ کے سب پرشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کیا بولے گا اور وہ امپائر بولتا ہے سکس کچھ بھی کچھ بھی شورٹ کے بعد سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ یوی یتیم بچے شروع میں اتنی منوس شکل لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور اب اتنا ہی خوش ہوتا ہے پتہ نہیں اس کے باپ نے وہ شورٹ کھیلا ہوتا ہے یا پتہ نہیں اس کو کیا حسین ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہے ہوتے کہ اتنی اس کو کچھ ہی کس چیز کیا ہے ایک چیز نہیں ہوتا ہے کیونکہ آج شروع میں دیکھو نا تم یوی یتیم والا مو لے کے بیٹھے ہوئے تو اور اب تمہیں ایک دم محمد ساکر بن رہا ہو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گار مزاک ہو رہا ہے اور اس سب کے بار اس یوی یتیم نے رنویر سنگھ کے ساتھ ڈانس بکیا ہے دل جشن جشن پر اور رنویر سنگھ نے اس کو اپنے 3D گلاسز بھی دیا اور کچھ ورلڈ کپ کے پاسز بھی دیا ہے اور پاس ملنے کے بعد لڑکا اتنا خوش تھا کہ یار تو سمجھ نہیں آنا تھا کہ میں کیا کروں پتہ نہیں اس کو اتنی خوش ہی کس چیز کی تھی شاید اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس کو اپنے لیے بینوں ہی مل گیا اور بین کے لیے کوئی شوہر مل گیا پر لڑکے وہ بتاتا جلو گیا اور اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے اس سین کے بعد ٹرین سے باہر آتے اور ایک سمیکسی سا آوٹرو دیکھنے کو ملتا ہے جو ہے کافی اچھا تھا اور آرلیو تو یہ ہی ہے کہ گانا کافی اچھا بنایا ہے کافی گانے پر میند ہوئی ہے ادھتر دھتر واری فیلنگ بھی مطلب مجھے پرسنلی گانا کافی اچھا لگا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار رنویر سنگھ نے جو ڈریسنگ کیا وہ بھی اچھی تھی کیونکہ تم لوگوں کو تو پتائیے کیسے اترنگی اترکنے فیشن کرتے ہیں اور کبھی مطلب کپڑے پینتا اور کبھی پینتا بھی نہیں ہے یار ایک اور مزے کے بعد کہ یہ گانا آئی سی سی اکم اور بولی وڈ کا زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ یار اس پر جو ایکٹرز نے میند کیا اور جو اس کی تھیم وغیرہ تھا کافی مطلب مائنڈ بلونگیاں مزہ آگیاں یار آپ لوگوں کو نیچے کمنٹس پر بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ گانا کیسا لگا ہے تو بس یار آج کے لیتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کر دیں لائک چینل پر نیو تو چینل کو بھی کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں آپ سے کسی اور ہے اسی بک چورے کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دی جگہ اجارت اللہ حافظ